السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات سامعین و ناظرین آپ حضرات کو یاد دلا دوں کہ ہم نے اذان کے تعلق سے چند باتیں آپ سے کی تھیں اور آپ نے سمات فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اولا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اذان کی ابتداء کیسے ہوئی کون سا واقعہ پیش آیا اور کس صورت میں اذان کی ابتداء ہوئی پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان دینے کا کتنا عجر ہے کتنا ثواب ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی تو آج ہم یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اذان شیطان کے لیے تازیانہ کے طور پر کام کرتا ہے اذان کے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ شیطان لعیم اس کے سننے کتاب نہیں رکھتا اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ بدحواسی کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے تقریباً چھاسٹھ کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے مسلم شریف میں جائیے جل نمبر ایک میں جائیے صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ کھولیے آپ کو یہ باتیں سامنے لکھی ہوئی ملیں گی اور ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی کلمات اس کے کان میں نہ پڑ سکیں پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اور ختم ہوتے ہی پھر براجمان ہو جاتا ہے اور نمازی پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر فلان بات یاد کر یعنی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے تاکہ نماز سے ذہن ہٹ جائے حتیٰ کہ ان وساویس میں پڑھ کر نمازی کو یہی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکت نماز پڑھی ہے یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بخاری شریف اٹھائیے جل نمبر ایک میں جائیے صفحہ نمبر اٹھاون اور ایک سو سٹھ سٹھ پہ دیکھ لیجئے مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ات ترغیب و ترہیب جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو دس یہ باتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں دوسرا موضوع اسی کا تعلق سے آتا ہے کہ اذان اسلام میں کیا اہمیت رکھتا ہے تو اذان اسلام کا شعار ہے اذان اسلام کا اہم ترین شعار ہے اور اس بات کی کھلی علامت ہے کہ جس جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے وہ جگہ اسلامی آبادی پر مشتمل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جس بستی پر حملہ کا ارادہ ہو اگر وہاں سے اذان کی آواز آنے لگے تو اس پر حملہ روک لیا جائے اور قتل و قتال سے پوری طرح اجتناب کیا جائے مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سٹھ مصنف ابن عبی شیبہ میں جائیے جل نمبر چھے اٹھائیے اور صفحہ نمبر چار سو اکیاسی کھول کر دیکھئے تو آپ کو یہ بات وہاں لکھی ہوئی واضح ملے گی اسی بنا پر حضرات فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اور اذان جاری کرنے پر مجبور کیا جائے گا یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں شامی فتاوہ کی مسائل کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر پہنٹالیس کو کھول کر دیکھئے تو آپ کو یہ بات وہاں واضح لکھی ہوئی ملے گی اذان کا جواب دینا باعث سواب بھی ہے اور واجب بھی ہے اس کی تفصیل سنتے چلیے اذان کا جواب دینا بہت سواب کا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے بہت بڑے سواب کا حامل ہے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ معزن کے کلمات کلمات عظام دہرائے اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ بات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو جائیے مسلم شریف میں جلد نمبر ایک کھولیے صفہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ کھولیے اسی طرح دوسری ایک کتاب ہے سننے بھئی حقی جلد نمبر ایک صفہ نمبر چھ سو دو کھولیے وہاں لکھی ہوئی آپ کو یہ بات صراحة تن ملے گی اور جو شخص اذان کے بعد یہ دعائے وسیلہ پڑھے اس کو آن عظر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یعنی جو شخص اذان کے بعد دعا پڑے جو دعا مروجہ ہے جو دعا احادیث میں آئی ہے وہ ابھی آگے پڑی جا رہی ہے تو اس کو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برز محشر نصیب ہوگی جبکہ ہر انسان اس وقت شفاعت کا تلبگار اور محتاج اور ضرورت مند ہوگا دعا یہ ہے اللہم ربہ ہاتھی الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعثہم قاما محمودن اللذی وعدتہ بخاری شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر چیاسی پر چلے جائیے اس مکمل دعوت اور قائم شدہ نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ جو جنت کا سب سے اعلی مقام ہے اور فضیلت اور برطری سے سرفراز فرمائیے اور آپ کو اس مقام محمود پر فائض فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے بہرحال اضان کے جواب کا احتمام کرنا بہت نفع بخش ہے اس میں کتا ہی نہ ہونی چاہیے مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج اضان کے جواب کا بالکل احتمام نہیں کیا جاتا اضان ہوتی رہتی ہے اور لوگ اپنی باتوں میں اور دیگر مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں اور جواب دینے اور بعد میں دعا پڑھنے کی فکر نہیں کی جاتی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ آدمی معزن کی اضان سن کر اس کا جواب نہ دے یہ روایت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ چلے جائیے کتاب دعا لطبرانی صفحہ نمبر 165 وہاں آپ کو یہ بات مل جائے گی اس کے بعد بات آتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اضان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی ساری وضاحت آ رہی ہے اضان کے وقت دعا کی قبولیت اضان کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بارگاہیں خداوندی سے رد نہیں ہوتی حضرت سحل من سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو وقات ایسے ہیں کہ ان میں بہت کم کسی کی دعا رد ہوتی ہے نمبر ایک اضان کے وقت کی دعا نمبر دو میدان کارزار میں عین جنگ کے وقت کی دعا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان دو وقات میں آسمان سے قبولیت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ روایت دیکھنے کے لیے مطالعہ فرمائیں سننے بحقی جل نمبر ایک کا اور اس میں کھلیں صفحہ نمبر 605 وہاں آپ کو یہ بات مل جائے گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ تم مغرب کی اذان کی وقت یہ دعا پڑھا کرو اللہم بستقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک و حضور صلواتک اسألک ان تغفر لی یہ دیکھنے کے لیے مطالعہ فرمائیں کتاب دعا لیتبرانی صفحہ نمبر 104 اے اللہ میں آپ کی رات کے آنے اور دن کے رخصت ہونے اور آپ کی طرف بلانے والے معزینوں کی آواز ہوں اور آپ کی عبادات کے وقت حاضر ہونے کے توسط سے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بخش دیجئے نیز اذان کے فوراں بعد کا وقت بھی قبولیت کا ہے ایک حدیث میں ہے کہ معزین کی اذان کا جواب دو پھر جو مانگو گے تمہیں آتا ہوگا یہ بات بھی کتاب دعا لیتبرانی صفحہ نمبر 156 میں موجود ہے جائیے اور مطالعہ فرمائیں اس کے بعد ایک ضروری مسئلہ آ جاتا ہے کہ معزین کس کو بنائے جائے معزین کے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے کن صفات سے متصف ہونا اور کن صفات کا متحامل ہونا ضروری ہے احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ معزین ایسا شخص ہونا چاہیے جو باشرہ یعنی شریعت کا پاسدار ہو داڑی ٹوپی والا ہو اور شری لباس پہننے والا ہو شریعت کا پاس و لحاظ کرنے والا ہو امانت و دیانت سے متصف اور تقوی و تحارت کے آلم ایار پر فائز ہو ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انساری حضرات سے فرمایا کہ تم اپنا معزین ایسے شخص کو مقرر کرنا جو تم میں سب سے افضل ہو یہ بات درج ہے سننے بحقی جل نمبر ایک صفہ نمبر چھ سو ستائیس ایک اور حدیث میں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام زامین ہے اور معزین امین ہے اللہ تعالیٰ امام کو سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور معزین کو دامن عفو میں جگہ مرحمت فرمائے یہ بات بھی سننے بحقی جل نمبر ایک صفہ نمبر چھ سو چھ بیس پر موجود ہے قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں معزین کون لوگ ہے ہم نے جواب دیا کہ زیادہ تر معزین یا تو غلام ہیں یا آزاد کردہ موالی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن نے اس پر افسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہارے اندر بڑا نقص ہے آزان تو اتنی شرافت کی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں پنج وقتہ نماز ہو کے لئے آزان دیا کرتا یہ بات سننے بحقی جل نمبر ایک صفہ نمبر چھ سو ستائیس پر موجود ہے آخری بات کرتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں رہ گئی رسمِ ازام افسوس ہے کہ جس صورتحال پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عن نے نقیر فرمائی تھی وہی صورتحال آج ہمارے پورے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے بڑے اور باثر لوگ ازام دینے کو باعثی آر سمجھتے ہیں اور عام طور پر مساجد میں ایسے لوگ معزن رکھے جاتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وقات نہیں ہوتی اپنے اوپر خواہ کتنی فضل خرچی کر لیں مگر مسجدوں کے لئے سستے سے سستا معزن ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے خواہ وہ کیسی ہی غلط ازام دے یا اسے مسائل ازام کا علم ہو یا نہ ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ ازام ایسی پرکشش ہو کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں اور اس کی آواز سے رگو پہ میں سنسری دوڑ جائے اور بے اختیار قوم مسجد کی طرف چل پڑے اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم اسے سن کر ٹھٹک کر رہے جائیں مگر ہمارے یہاں ازام استرادی جاتی ہے کہ نہ اس میں کوئی سوز و گداز ہوتا ہے اور نہ کسی روحانی کشش کا شائبہ بلکہ محض ایک رسم کی ادائیگی کے طور پر اس عمل کو انجام دے کر اتمنان کر لیا جاتا ہے معزن حضرات نہ صرف یہ کہ آزان کے مددو میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں مددو میں بلکہ بہت سے معزن تو صراحتا غلط تلفز سے آزان دیتے ہیں کہ مطلب بالکل خبت ہو کر رہ جاتا ہے مثلاً اللہ اور اکبر کے علف کو کھیج کر پڑھنا اور اشہدو کو آشہدو پڑھنا وغیرہ اس طرح کی غلطی عام ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے